بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین میں نقش بھی چلا دیا گیا ہے اور آیت بھی چلا دیا گیا ہے اروج ماہ نوچندی جمعیرات کو یہ آپ عمل شروع کریں گے معذرت کے ساتھ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی غلطی ہو جائے تو اس بہن کو معاف کر دیا کریں اروج ماہ جمعیرات کے بعد نماز عشاء تنہائی میں آیت کو آپ نے دو ہزار سات سو چھے سٹھ بار روزانہ انیس دن تک پڑھنا ہے اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروش شریف بھی آپ پڑھیں گے عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے روزانہ آپ اس آیات کو ورد میں رکھیں گے جب بھی آپ کو مقلینے جو ہے پریزات کی ضرورت پیش آئے تو اس آیات کو اٹھائیس بار پڑھ کر کسی پاک صاف شیشے کے اوپر جب بلکل نیا ہو دیکھیں آپ بزار سے گول شیشہ بھی لاسکتے ہو مطلب کہ چورس چکور بھی لاسکتے ہو چھے بیٹھ چھے انچ کا شیشہ اتنا کافی ہوتا ہے تو شیشے کے اوپر حاضرات مقلین کی جو سیاہی میں نے آپ کو تیار کرنا بتائی ہے اس ویڈیو کے آخر میں بھی وہ آپ نے دان لگا لینے کسی بڑے آدمی پر بھی یہ عمل چلتا ہے مطلب کہ آپ کسی اپنے بہن بھائی پر دوست احباب پر یا کسی رشتہ دار پر کسی بھر بھی بچے پر خود پر کسی بڑے پر کسی بڑے بہن بھائی پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو زیادہ مطلب کہ مطبع تو یہی ہے کہ آپ خود پر بھی کرو اور بڑوں پر بھی کرو ٹھیک ہے تاکہ لوگوں بھی اس حاضرات سے ملاقات کر سکیں ان کی فیض یاب ہو سکیں ایک بات یاد رکھیں جن لوگوں کے حاضرات کا فیض ملتا ہے یعنی جن پر حاضری ہوتی ہے ان کو جس سے بزرگوں کا فیض ملتا ہے کبھی وہ بیمار نہیں ہوتا کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا کبھی بھی اس کو پریشانی بیماری داہت نہیں ہوتی ہمیشہ وہ ان کے سروں پر اپنا سایہ کیے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی ہر پریشانی کو دور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کا بہت سے دفعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو ایک ساتھ دفعہ بتاتی ہوں کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو الحمدللہ تو شروع سے ہی مجھے بہت زیادہ اس چیز کا شوق تھا تو مطلب کہ اس عملیات کے دنیا میں آنے کا تو میں چھوٹی تھی تب مجھ پر حاضری میرے والد صاحب نے کروائی تھی تو میں ایک بات خود سوچتی ہوں کہ میرے ظاہر دو ستین مدارس ہیں یا مدرسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ تو کبھی کبھی یعنی کہ ایک نجی لاکوں میں بھی ہے اور میرے پر اچھے لاکوں میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید مجھے اللہ پاک کی رحمت کے بعد اور نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد تو میرے سر پر بزرگوں کا ہاتھ تھا یا اللہ باق نے مجھے اتنی زیادہ نوازش عطا فرمائی یا اتنی حمد عطا فرمائی ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آیت کو آپ دم کر کے اسے شیشے کے اوپر آپ نے مطلب کہ پھوک مانی ہے جو میں نے شیشے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ نقش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نقش میں بھی آپ حاضرات کا نزول موکلین کا کر سکتے ہیں اگر آپ شیشے پر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہر قسم کی معلومات ان سے درست حاصل کر سکتے ہیں سو فیصد آپ کو درست انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ان حاضرات کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اسی طریقہ اس کا وہی ہے شیشے میں نقش میں تھوڑا سا آپ حاضرات تیسائی کاجل لگائیں اور پھر تھوڑا سا عطر لگا کر خوشبو پیدا کریں اپنے مقصد ذہن میں رہ کر جو ہیں نظر قائم کر کے جو آیات کی ذکات ادا کی تھی پڑھتے رہیں تب تک پڑھتے رہیں جب تک حاضرات کا نزول نہوجہ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہوگا تمام احوال مقصد سے آخانے میں آپ کو نظر آنے لگے گا اس حاضرات کو آپ بہت سے طریقوں سے کروا سکتے ہو چھوٹوں پر بھی کروا سکتے ہو بڑوں پر بھی کروا سکتے ہو خود پر بھی کر سکتے ہو تو انڈے کے اوپر بھی کر سکتے ہو انگوٹھی کے اوپر بھی میں آپ کو کچھ دنوں میں انگوٹھی بنانا آپ کو سکھاؤں گی ٹھیک ہے ان حاضرات کو آپ بہت سے طریقوں سے کر سکتے ہو چراغ یعنی دیئے کی لو میں بھی مومبتی جو ہوتی ہے کینڈل ہوتی ہے اس کی لو میں بھی آپ کر سکتے ہو غرض ہر طریقے سے آپ اس کی جو حاضری کر سکتے ہیں شیشہ انڈا چرہ کلو کینڈل موبتی اپنے ہاتھ پر ناخن پر نقش پر آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے مطابق یعنی کہ آپ کا جو دل چاہے جو آسانی آپ کو لگے کر سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جسے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یعنی سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائی ہے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکثر دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل توڑ انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ لیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتا ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لئے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتی گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لگ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجدار لوگ ہیں ان سے سخارہ بغیرہ کروانا جائے گے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کے جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ بغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کے پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد لے گی گا اللہ حافظ